ہم بنانے جارہے ہیں بہت ڈلیشیسی یمی سی ایگ نیوڈلز ان کو بنانا بہت سسان ہے اور اس پلیٹ کو دیکھ کر ملتل کر رہا ہے اس میں ایسے ہی کھارا تو ہمیں ایسے ہی کھارا ہے تو ہمیں ایسے ہی کھارا ہے سب سے پہلے میں یہاں ڈالنے والی ہوں اوائل اور یہاں پہ جو اوائل میں استعمال کر رہی ہوں کوئی بھی کوکنگ اوائل ہے آپ کی مرضی آپ نے چھو بھی گھر میں گھی میں بس ریکمینڈ میں نہیں کروں گے اوائل ہی یوز کریں گا اور اوائل ڈالیں اس کو تھوڑا سام گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے چکن میں نے یہاں پر تقریبا ٹو فٹی گرامز بونلس چکن کا استعمال کیا اس کی ہم نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کٹ کر لی تھی اور اس طریقے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا یعنی کہ یہ بلکل وائٹ ہو جائیں گے اس کے اندر باقی سارے سپائسز وغیرہ آٹ کریں گے اچھا ابھی میں یہاں پر کیا کروں گے آج ہم نے بلکل ہائی سے تھوڑی کم اور میڈیم سے تھوڑی سے زیادہ رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے چکن کو فرائی کر لیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اس کا اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اس نے جب یہ ٹوٹل وائٹ ہو جائے گا تو پر اس کے اندر باقی سارے سپائسز آٹ کریں گے ابھی ہم اچھے طریقے سے بلکل ہی مکس کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی چکن کچھ نہ رہ جائے اس کو سٹر فرائی بوسس بھی کہتے ہیں اب جب اس طریقے سے چکن کو ہم نے سٹر فرائی کر لیا اس کے اندر ہم اٹ کریں گے اچھا 1 ٹی سپون میں اٹ کریں گے اچھا 1 ٹی سپون میں اٹ کریں گے لیکن میں نے اسی لئے کم اٹ کریں گے چکن کے او بھی ڈالنا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اسے لئے میں نے بس 1 ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ کم کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں پر زیادہ ہو کرنا توڑا مشکل ہے اس طریقے سے چکن بھی اس طرح پانی چھوڑ دے ہم نے اس میں اٹ کی ہے کیرٹس آپ ریڈ بھی ڈال سکتے ہیں اورنج بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے سیزن کے کارڈنگ ہے یہاں پر تقریباً ہم نے دو میڈیم سائز کیرٹس ہم نے اس طریقے چھوٹ چھوٹی کارٹ کے ڈالی ہیں آپ چاہیں تو کدو کش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو پہلے ہم ڈالیں گے کیرٹ کیونکہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہم آٹ کریں گے وہ آٹ کریں گے بند کو بھی بند کو بھی یہاں پہ شرد کر لی گئی تھی اور یہ تقریباً آدھا پھول جو ہم نے لیا اس کا آدھا ہے یعنی کہ بڑا پھول تھا اس کا ہم نے ہاف کر لیا اور وہ ہم نے اس کے اندر آٹ کر لیا بند کو بھی آباد میں اس لئے ڈالیں کیونکہ جس چیز کو پہلے پکنا ہوتا ہے اس چکن کو پہلے پکنا تھا ہم نے اس کو ڈالا پھر کیارٹ ڈالی اس کے بعد ہم نے بند کو بھی آٹ کر دی تو انجزوں کو خیال رکھا کریں جو چھوٹ چھوٹ ٹپس ہوتی ہیں جو کہ ہماری کوکنگ کے لائف کو بہت ایزی بناتی ہیں اب ہم اس کو توڑ دیں اسی طرح پکیں گے اس میں پانی نہیں ڈالا یہ ویجٹیبلز کو دب تو پانی چھوڑیں گے ہم صرف اور صرف اس کو کور کر کے رکھ دیں گے آج ہماری وہی میڈیم سٹھوڑی زیادہ ہے اور جو باقی بند کو بھی تھی ہمیں اس طرح شاپر میں ڈال کے فریز کر دی دوبارہ کام آجے گے انشاءاللہ تو بس اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسی میں یہ کاجر اور بند کو بھی پکنا شروع ہو جائیں گی اور بہت ہی اچھا سا ہمارا بیٹر تیار ہونا شروع ہو جائے گی جہاں پہ ہم نے دیکھا تھوڑا سا ہماری بند کو بھی سوفٹ ہو گئی ہے تو یہاں میں سویا سوس ڈال رہی ہوں یہ تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ہے اگر آپ کو سویا سوس نہیں ڈالنی ہے آپ اس کے لئے بار بی کیو سوس بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا تھوڑی سینہ آپ کی جو نوڈلز ہیں وہ چپ چپی بن جائیں گی اس لئے اس بات کا خیال رکھنا ہے اچھا ہم اٹھ کریں 1 ٹیبل سپون کسی بھی کیچپ کا اگر آپ چاہیں تو کچپ کا اٹھ کر سکتے ہیں لیکن پر وہی خیال رہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کی نوڈلز چپ چپی بن جائیں گی اس کے لئے ہم یہاں پہ کنور چکن کیوب ایک جو ہے اس میں دو ہوتے تو میں نے ایک اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس ہونے دیں گے یاد رہے میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا اس کے اندر کیونکہ اس کا اپنا ہے پانی تھوڑا بہت اور جو سیاہ سوس ہے وہ سب اچھے طریقے سے سب کچھ خودی کر لیں گے تو اس کے لئے پانی آپ ڈالیں گے تو بہت ہی آپ کی ویجٹیبل سوگی ہو جائیں گے نیکس میں یہاں اٹھ کر رہی ہوں وائٹ پیپر آپ چاہیں تو بلیک پیپر بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میں اس لئے وائٹ پیپر اٹھ کر رہی ہوں بلیک پیپر جب آپ اٹھ کرتے ہونا تو آپ کا مسئلہ جلدی کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر میں نے وائٹ پیپر اٹھ کی اگر آپ نے بلکل سب کو جب اینڈ پر سٹپ ہو جائے گا ہر چیز مکس ہو جائے گی تب آپ پھر بلیک پیپر اٹھ کر سکتے ہیں جسے بھی اینڈ میں میں تھوڑی اور بلیک پیپر اٹھ کروں گی اب بس اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرتے جانا ہے تاکہ کہیں سے بھی ہمارا مسالہ لگے اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب ویجٹیبلز آپ کی کوک ہو جائیں گے فلیپ کر لینا ہے اور زیادہ تیز جو تھا اس کو تھوڑا سا کم کر لینا ہے اسی لئے کیونکہ آپ کو مسالہ جلدی پک چکا ہے اب بس اس کے اندر مسالے ڈال کے بھوننا ہے تو بس اس بات کا خیال رکھنا ہے اچھا اب بلکل اینڈنگ پروسس تھا اس لئے میں نے کالی مش بھی ڈال لی تھی اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے یہ ہمارا بیٹرٹ جا ہے اب چلتے ہیں نوڈلز کی طرف یہاں پر میں نے سب سے پہلے کیا کیا پتیلہ لیا اس کے اندر ہم نے پانی ڈال لیا ایک اور بات یہاں یہ ہے کہ جو پی پانی ہم نے ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور تھوڑا سا وینگر آٹ کر رہی ہوں کیوں کیونکہ اس طرح آپ کی نوڈلز شپکیں گے نہیں اب یہاں میں میں ایک نوڈلز کا یوز کر رہی ہوں تو جو بھی ایک نوڈلز ہم استعمال کریں گے اس کے اندر آپ کا خیال رہے کہ وہ جلدی پک جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک نوڈلز یوز کر رہی ہوں مجھے پرسنلی جو ہے وہ ایک نوڈلز بہت پسند ہیں بیک پالر کی بھی اچھی ہیں لیکن پر سمجھے ہیں ای بلیف کہ جو بیک پالر کی نوڈلز ہیں وہ تھوڑی سینہ جلدی کوک جاتی ہیں اور تھوڑی سوڑی جلدی ہو جاتی ہیں اس لئے ہم ایک نوڈلز کا یہاں پر یوز کر رہے ہیں میرا یہ طریقہ ہے کہ میں ایک نوڈلز کو بیچ سے توڑ کے ڈالتی ہوں آپ چاہیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں اس طریقے سے اس کو توڑا سا بینٹ کروں گی اور توڑتے ہوئے دھیان رہے گی کیونکہ اکثر ملنڈر ہو چکے میں پیچھے سے یہ پھٹ جاتا تھا اور سالنڈلز باہر کر جاتی تھی تو آپ نے دیکھا کہ میں آگے سے پیکٹ نہیں کھولا وہ اپن ہو گیا خود ہی جیسے نیچے سے بھی اپن ہوا تھا اور وہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اور ہم ادر سے ہی ڈال دیتے ہیں یہ نیسیسری نہیں ہے کہ آپ نے توڑ کے ڈال لیے میں توڑ کے ڈال رہی ہوں بچپن سے امی کو یہ ہی کرتے دیکھیں اسی لئے میں بھی اسی کو فالو کر رہی ہوں اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسی ہی نیڈلز ڈال دیں وہ پھر آپ کو ایزی ری چیز ہو جائے گی اچھا ایک اور بات یہاں یہ کرنا چاہوں گی آنچ ہماری بھی یہاں پر فل تیز ہے آپ نے ہلکی نہیں کرنی بھی یہ پانی کھولنے لگ جائے گا اور دوسرا یہ کہ نیڈلز ڈالتے وقت ایک بات کا خیال رہ گئے ہلکی ہلکی جائے بابلز ہونے لگ جائیں آپ کے پانی میں تب آپ نے ڈالنا ہے نیڈلز کو اور یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے بلکل اگدم سے تیز ہو گیا ہے اور آپ کو ایسے وائٹ وائٹ سی جھاگنا زرانا شروع ہو جائے گی نیڈلز آہستہ بننے لگ جائیں گی اس کے پاکٹ پر سارا لکھا ہوئے کہ آپ نے اس کو کتنے ٹائم تک کوک کرنا ہے تو اس لحاظ سے آپ نے ان کو بوائل کریں اب ہم نے واپس وہی میرے پتیلہ لے لیا ہے کیونکہ میں نے سائی نوڈلز ٹرین کر لی تھی سب سے پہلے یہاں پر میں سارے کا سارا بیٹر ایٹ کر لوں گی جو بھی ہم نے بنایا تھا اچھا یہاں پر آپ چاہیں تو بریانی کو تیہ لگاتے ہیں وہ بھی کھام کر سکتے ہیں بیٹر ڈالا اس کے بعد تھوڑی سی بوائل نوڈلز پھر دوبارہ بیٹر ڈالا پھر اس طرح مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے گھر دیگے بندی تھی لٹرلی بڑے بڑے دیج کے اور امی جو تھی ہاتھ واش کر کے گرم گرم نوڈلز کو ہاتھوں سے مکس کر دیتے ہیں توبہ ایک اور بات یہ کہ نوڈلز جڑے اور آپ نے نوڈلز اینڈ میں ہی بوائل کیجئے دوسرا یہ کہ جب یہ بوائل کر کے آپ اس کو سائیڈ پر سٹرینڈ کریں ہلکا سا پانی ڈال کر بلکو ہلکا سا پانی ڈال کر اس کو اپنے ہاتھ سے یا سپون کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جوڑے نہ کچھ لوگ ڈال لیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر پریفر ہے کہ آپ اس کو کس طرح کرنا چاہرے ہیں اگر پانی سے آپ کی نوڈلز جڑ جاتی ہیں جو ٹائم ٹائم ٹھوڑا سایی ٹیبلا سپون آپ اس کو موید ٹیبلا سپونٹ ایک بات کیال فکار ہے جب اپنے تاکہنے میں کیونکہ گھی سے تھوڑا سفاد میں جب دھنڈی ہو جاتی ہے اچھا ٹیسٹ آلنے لگ جاتی ہے ہم اس کے اوپر سویا سوس ٹالیں میں یہ پر اچھا ٹیبلا سپونٹ آپ کو سویا سویا سو سے کمی فیل ہو بلک پیپر اپنے بھی ڈال رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو بلیک پیپر اگر آپ کو زیادہ تیز لگ رہی ہے تو آپ اینڈ پہ بھی ڈالیں کیونکہ اینڈ میں آپ کو ڈالیں ہی ڈالیں کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا اسی لئے آپ اس کو جب مکس کرتے ہیں اس میں آپ کو مکس کر لیں گے اچھا آپ سائیڈوں سے اٹھا اٹھا کے اس کو مکس کر لیں گے اور نوڈلز ریڈی بس ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے چاہیں گے بلکو اس طریقے سے آپ نے زیادہ چمچ نہیں چلانا کیونکہ نوڈلز رہنک سرکت وہ جڑنا اور چھپکنا شروع ہو جاتی ہے تو ہر چیز کو ہم نے سائیڈوں سے ہلا ہلا کے اس طریقے سے مکس کرنا ہے اور نوڈلز جو ہیں وہ آپ کی بن جائیں گے اس کو سرف کریں آپ اندات سے آپ اس کے اندر کونز بی آئٹ کر سکتے ہیں آپ سے مشروبز بی آئٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ایک ٹاپنگ آپ کیا کیا آئٹ کریں گے کچھ لوگ تو آلیو بھی کٹ کے ڈال دیتے ہیں تو وہ سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ڈالنا ہے بس آپ کی نوڈلز ریڈی ہیں انجوئی دمیر انشاءاللہ میں نیکس ریسی بی کے ساتھ پر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ